بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کنوز الموجزات ترجمہ الخرائج والجرائح مولفہ اللاما قطب الدین ابو الحسن سعید بن حبتاللہ راوندی رحمتاللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی علیہ السلام موجزات 6 ابو الحسن علی ابن احمد بن محمد بن عمرو کا بیان ہے کہ میں نے ابو القاسم حسن بن محمد معروف بن وفا کو کوفا میں دیکھا کہتے ہوئے سنا کہ میں مسجد حرام میں موجود تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا مقام ابراہیم کے گرد جمع ہیں میں نے کہا کیا بات ہے لوگوں نے کہا ایک راہیب آیا ہوا ہے میں اس کے پاس گیا وہ ایک شخص شیخ پیکر تھے جس کے جسم پر اون کا جببہ اور پوپی تھی وہ بڑے ڈیل ڈول والے تھے مقام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ میں گرجہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا میں نے وہاں سے گدھ کی مانین ایک پرندے کو دیکھا جو سمندر کے کنارے پڑھے ہوئے ایک پتھر پر آ کر گرا ہے اس نے انسان کے چوتھے حصے جسم کو اس پتھر پر پھینکا اور پھر اڑ کر چلا گیا پھر واپس آیا اور انسان کے چوتھے حصے جسم کو پتھر پر پھینک کر واپس چلا گیا پھر جسم انسانی کا چوتھا حصہ لیا اور پھینک کر واپس اڑ گیا آخر کار چوتھا حصہ لیا ان چاروں حصوں کو جوڑ دیا ان سے ایک انسان بن کر کھڑا ہو گیا میں یہ دیکھ کر تاجب میں پڑ گیا پھر وہ پرندہ اس انسان پر ٹوٹ پڑا اسے ایک ضرب لگائی اور اس کے جسم کا چوتھا حصہ لے کر اڑ گیا اسی طرح پہ در پہ بقیہ تینوں حصے بھی لے کر اڑ گیا میں متفکر تھا اور افسوس بھی کر رہا تھا کہ میں نے اس بارے میں کیوں نہ پوچھا چھان بین کی میں پتھر کو تلاش کرنے لگا حتیٰ کہ پرندے کو پھر آتے ہوئے دیکھا کہ انسانی جسم کا چوتھا حصہ اس کے پاس ہے اور وہ پتھر پر بیٹھ گیا میں اس کے مقابل میں پوشیدہ ہو گیا وہ انسانی جسم کے چار حصوں کو ایک ایک کر کے لیا انہیں جوڑا اور اڑ کر چلا گیا اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا میں اس کے قریب گیا اور پوچھا تم کون ہو یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا تم کون ہو کہا میں ابن ملجم ہوں پوچھا تم نے کیا گناہ کیا ہے کہا میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو مجھ پر مسلط کیا ہے وہ روز مجھے قتل کرتا ہے ابھی وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ پرندہ اس پر ٹوٹ پڑا اور ضرب لگائی اس کے جسم کا چوتھا حصہ لے کر اڑ گیا پھر آیا اور چوتھا حصہ لے کر لے گیا آخر کر تمام حصہ لے کر اڑ گیا میں نے لوگوں سے پوچھا علی کون شخص ہے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم اور وسی ہیں علی علیہ السلام مجزہ ساتھ مرحب کو اس کی دائیہ نے آگاہ کیا کہ تم سے لڑنے والوں میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کا نام حیدر ہوگا اگر تم نے اس سے لڑائی کی تو ہلاک ہو جاؤ گے یہ بات دائیہ نے کتوب قدیم میں پڑھی تھی جب قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں استدعا کی کہ مرحب کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا جائے حضرت علی کی آنکھیں آشوب میں مرتلہ تھی آن حضرت نے آپ کی آنکھوں میں لعابد دہن لگایا آپ کی آنکھیں صحیح و سالم ہو گئیں فرمایا علی علیہ السلام فرمایا علی مجھے مرحب سے نجات دلاو علی علیہ السلام مرحب کے پاس گئے جب مرحب نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف دوڑ کر آیا اور کہا اناللزی سمتنی امی مرحب میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے مرحب رکھا علی علیہ السلام نے فرمایا اناللزی سمتنی امی حیدر میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر ازدر کے دو ٹکڑے کرنے والا رکھا ہے مرحب نے جب حیدر کا نام سنا تو بھاگ گیا کیونکہ اسے دایا نے حیدر کے نام سے ڈھرایا تھا ابلیس نے انسانی شکل میں آ کر کہا کہا جاتے ہو کہا کہ میں اس شکل سے ڈرتا ہوں جس کا نام حیدر ہے کہا حیدر دنیا میں بہت ہے یہ وہ حیدر نہیں جن سے تم ڈرتے ہو واپت جاؤ ممکن ہے تم اس کو قتل کر دو اور میں تمہاری امداد کرتا ہوں امیر المومنین نے اسے فِن نار وَسْسَقر کر دیا وَسْسَلَامُ حضرت علی علیہ السلام موجزہ آٹھ اسبق بن نباتہ سے روایت ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ قریش کا ایک آدمی بھی تھا امیر المومنین کے خدمت میں ارز کیا کہ آپ نے بہادروں کو قتل کیا بچوں کو یتیم بنایا اور آپ نے ایسے ایسے کام کیے یہ سن کر حضرت نے فرمایا مسک ہو جائے اے کتے وہ شخص سیاہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا حضرت سے پناہ لیتا تھا اور دم مارتا تھا یہ حالت دیکھ کر حضرت کو اس پر رحم آ گیا اپنے ہونٹوں کو حرکت دی پہلے کی طرح وہ انسانی شکل میں تبدیل ہو گیا لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین علیہ السلام آپ جب یہ کام کر سکتے ہیں اور معاویہ آپ کو بار بار للکار رہا ہے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے فرمایا ہم مکرم بندے ہیں ہم قول سے سبقت نہیں کرتے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام موجزہ نو علی بن حارم حارن منجم کا بیان ہے خلیفہ رازی بہت دفعہ اس بات پر میرے ساتھ جھگڑا کیا کرتا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام غلطی پر تھے آپ نے معاویہ کے معاملے میں تدبر سے کام نہیں لیا میں نے اس پر حجت واضح کر دی کہ غلطی کا جملہ علی کی شان میں کہنا نامناسب ہے جو کچھ حضرت نے کیا وہ درست ہے وہ میری اس بات کو نہیں مانتا تھا ایک روز ہمارے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس بارے میں زیادہ گور و فکر کی ضرورت نہیں اس نے سنا آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں گھر کے باہر ہوں اور میرے سامنے شخص پیش ہوا جس کا سر کتے کے سر کی طرح تھا اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو معاویہ کے مقابل میں علی بن عبی طالب علیہ السلام کو خطاکار تصور کرتا تھا بس میں سمجھ گیا کہ یہ شخص میرے لئے اور مجھ ایسے لوگوں کے لئے عبرت تھا اور میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں والسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزات حضرت علی علیہ السلام ابو سعید سے روایت ہے کہ ہم لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ خنین کی طرف جا رہے تھے ہمارا گزر کربلا کی زمین سے ہوا فرمایا یہ جگہ حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی ہے پھر ہم ایک راہیب کے گرجے میں پہنچے لوگوں کا پیاس کی شدت سے برا حال ہو رہا تھا انہوں نے اس بات کی علی علیہ السلام سے شکایت کی آپ ایسے راستے سے تشریف لے جا رہے تھے جہاں پانی میں اثر نہ ہوتا تھا ہم راہیب کے پاس پہنچے اسے آواز دی وہ حضرت کے سامنے حاضر ہوا فرمایا کیا تیرے گرجے کے قریب کہیں پانی ہے ارز کیا کہیں پانی نہیں حضرت ایک ریتیل مقام پر اترے لوگوں کو ریت کھودنے کا حکم دیا انہوں نے نیچے ایک سفید پتھر موجود پایا تین آدمیوں نے مل کر اسے ہلانا چاہا لیکن ہلا نہ سکے علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جاؤ میں ہی اسے ہٹاؤں گا دائیں ہاتھ پتھر کے نیچے ڈالا اور اس کو اکھار دیا لوگوں نے پتھر کو حضرت کے ہاتھ میں دیکھا تو اسے ایک طرف رکھ دیا اس کے نیچے چشمہ موجود تھا جو خوشگوار پانی سے زیادہ شفاف اور شربت سے زیادہ میٹھا تھا لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور جانوروں کو پلایا اور جمع کر لیا پھر پتھر کو اسی جگہ رکھ دیا ریت کو پہلے کی طرح اس پر ڈال دیا راہیب حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا ارز کیا کہ میرے باپ باپ نے میرے دادا کے حوالے سے آگاہ کیا جو حضرت عیسیٰ کے ہواری تھے کہ اس ریت کے نیچے پانی کا ایک چشمہ ہے جو نبی یا نبی کا وسیع ظاہر کرے گا علیہ علیہ السلام کی خدمت میں ارز کی کہ مجھے اپنی صحبت میں رہنے کا شرف عطا فرمائیے فرمایا میرے ساتھ رہو حضرت نے اس کے حق میں دعا فرمائی لیلت الحریر میں راہیب شہید ہوا اپنے ہاتھ سے دفن کیا فرمایا گویا کہ میں اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے وہ درجے بھی دیکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالی نے اسے نوازا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزات حضرت علی علیہ السلام عمران اپنے باپ میسم تمار سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بلائیا اور فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب بنی امیہ کا ایک شخص تجھے بلائے گا اور مجھ سے برات کرنے کو کہے گا میں نے عرض کی آپ سے ہرگز برات نہیں کروں گا فرمایا خدا کی قسم ضرور وہ تجھے قتل کر کے سولی پر لٹکائے گا میں نے عرض کی کہ میں صبر سے کام لوں گا میرے نزدیکے بعد اللہ تعالی کی راہ میں ہیچ ہے فرمایا یقیناً تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے می سب نے اپنے بیٹے عمران سے کہا کہ بنی امیہ کا دائی مجھے بلاتا ہے اور تم سے میرے بارے میں مطالبہ کرتا ہے اور تم کہتے ہو وہ تو مکہ میں موجود ہے وہ تم سے کہتا ہے کہ اسے ضرور میرے حوالے کرو جہاں کہیں بھی ہو تم قادسیہ کی طرف چلے جاؤگے وہاں قیام کروگے میں مکہ سے تمہارے پاس آ جاؤں گا تم مجھے لے کر اس کے پاس جاؤں گے وہ مجھ سے کہے گا کہ ابو تراب سے بیزاری کرو میں کہوں گا خدا کی قسم یہ کام نہیں کروں گا اس میں بھلائی نہیں ہے وہ مجھے امرون حریص کے دروازے پر سولی پر لٹکا دے گا چوتھے روز میرے نتنوں سے خون جاری ہو جائے گا جب سولی پر لٹکے ہوئے میسم کی حالت ہو گئی تو میسم نے لوگوں سے کہا سلونی واللہ لا خبرتکم بما یکونو من الفتن مجھ سے دریافت کرو خدا کی قسم میں آنے والے فتنوں اور بنی امیہ کے برے کاموں سے تمہیں ضرور آگاہ کروں گا راوی کا بیان ہے جب میسم نے لوگوں کو فتنے کے متعلق آگاہ کیا تو دائی زنا زادہ ابن زیاد نے ایک شخص کو روانہ کیا اس نے میسم کے موہ میں لجام ڈال دی میسم پہلے شخص تھے جن کو سولی کی حالت میں لجام دی گئی انہا لاللہ و انہا الہ راجعو مجزات حضرت علی علیہ السلام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے موربی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ عمر آپ کی شیعوں کا ذکر کرتے ہیں آپ سے حضرت علی کی ملاقات مدینہ کے ایک باغ میں ہو گئی حضرت کے ہاتھ میں کمان تھی فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے شیعوں کا ذکر کرتے ہیں حضرت نے کمان کو زمین پر پھینک دیا وہ اوٹ کی مانین ازدہہ بن گئی اور عمر کی طرف نگلنے کے لئے بڑھی اس نے چلا کر کہا اللہ اللہ اے ابو الحسن التجہ اور زاری شروع کر دی حضرت نے ازدہے پر ہاتھ مارا وہ پہلے کی طرح کمان ہو گیا عمر مروب ہو کر گھر واپت چلا گیا حضرت علیہ السلام کا بیان ہے کہ رات کے وقت مجھے علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ عمر کے پاس چلے جاؤ ان کے پاس مشرق کے علاقے سے مال آیا ہے جس کو ان کے سوا اور کوئی شخص نہیں جانتا اسے رکھنا چاہتے ہیں تم جا کر کہو علی کہتے ہیں کہ مال تمہارے پاس مشرق سے آیا ہے اسے مستحقوں میں تقسیم کر دو ورنہ یہ راز فاش کر دوں گا سلمان نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا اور پیغام پہنچا دیا کہا مجھے بتاؤ تمہارے صاحب کو اس بات کا علم کیسے ہوا میں نے کہا کیا ایسی بات آپ سے پوشیدہ رہ سکتی ہے کہا سلمان ایک بات میری ضرور مان لو علی جادوگر معلوم ہوتے ہیں اور مجھے تو ان سے ڈر لگا رہتا ہے مناسب یہی ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو اور میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ میں نے کہا یہ نامناسب ہے علی تو اسرار نبوت کے وارث ہیں میں نے تو آپ سے زیادہ باتوں کا مشہدہ کیا پھر انہوں نے کہا ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ میں آپ کا حکم بسر و چشم بجا لاؤں گا میں علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا میں اس بات چیت کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے درمیان ہوئی تھی میں نے عرض کی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ نے وہ پوری گفتگو بتا دی جو ہمارے درمیان ہوئی تھی پھر فرمایا ازدہے کا خوف مرتے دم تک اس کے دل میں باقی رہے گا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد